ویلکم ٹو سپیشل ایڈوکیشن ویدھ آمد نکوی ٹیچرز کے جاب کے متلاشی خواتین و حضرات کے لیے اچھی خبر ابھی فیڈل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیشنز جو خوج کے زیر انتظام سکول چال دیاں ملک بھر میں انہوں نے بھی ایس ٹی آئی اور سی ٹی آئی کی ویکنسی کا اعلان کیا ہے جن اداروں کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو بتا دوں کہ پاکستان بھر میں کینٹ این گیریزنز میں جتنے بھی فیڈل گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور ان کے امپلائیز باقاعدہ فیڈل گورنمنٹ کے امپلائیز تصور ہوتے ہیں اور یہ انتظار سارے ادارے فوج کے زیر انتظام چال رہے ہیں یہ تین چار سو کے قریب ادارے ہیں اور آٹھ نو ریجن ہے ملک بھر میں جہاں پہ یہ چل رہے ہیں انہوں نے بھی اب سوگوں کے جیسے پنجاب گورنمنٹ نے ایس ٹی آئی اور سی ٹی آئی کی ویکنسی کا اعلان کیا تھا اسی ہفتے ان نظاروں نے بھی ویکنسی کا اعلان کیا ہے اور فی الحال انہوں نے یہ جو شروعات کی ہے وہ پشاور ریجن سے شروع کی ہے اور اب بھی اپلیکیشنز آن لائن ریسیو ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جس کی تاریخ ہے بائیس اگست تک آئیے مزید تفصیل میں دیکھتے ہیں یہ ان کا باقاعدہ ایک اشتہار ہے ایف جی ای آئیز پشاور ریجن سی جی مینز کینٹ این گیریزن ایف جی ای آئی کینٹ این گیریزن پشاور ریجن ان کے اشتہار ہے اور یہ اسی ہفتے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جیسے کہ باقی صوبوں میں چل رہا ہے یہ سکول اور کالج انٹرنشپ والا سکین کہ اس علاقے کے لوکلز اپلائی کریں گے جو ایگزسٹنگ ویکنسیز ہیں جو دے دی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور لوکل ریاشی کے لیے دس ویکنسیز ہیں چھ خواتین کی چاند مردوں کی اور مضامین ہیں کمپیوٹر بیالوجی فیزیکس میت انگلش اور اس کے نیچے نوشہرہ، رسالپور، کوہاٹ، بنو، ورسک، پارچنار، ٹل، چرارٹ، لنڈی گوٹل کے نام بھی ہیں جو اسی ریجن میں پشاور ریجن میں آتے ہیں اور تعلیمی قابلیت چاہیے متعلقہ مضمون میں امی ایم ایس سی اور یا اس کے ساتھ جو تائنائیتی کا مقام ہے وہ بھی بتا دیا گیا اور اس توران میں جو احزازیہ دیا جائے گا وہ ساڑھے بارہ ہزار روپے ہوگا آگے یہ دیکھتے ہیں اس کے دوسرا حصہ ہے یہ ہے انٹرنیز برائی کالیج وہ سکول کے لیے تھا یہ کالیج کے لیے تھا اس میں بھی پشاور لوکل ریشی جو ہے نا تین ویکنسی ہیں کمپیوٹر کی ہے مہت کی اور انگلیش کی ہے اور تعلیمی قابلیت وہی ہے کہ متعلقہ مضمون میں ایم ایم ایس سی کیا ہوگا اور جو احزازیہ ہے وہ بھی وہ تھوڑا سا زیادہ ہے پندرہ ہزار روپے ہیں اور تائیناتی کا مقام کہاں کہاں پوسٹ کیا جائے گا یہ پشاور کینٹ ہے پنشہرہ کینٹ ہے کہاں مردان کینٹ ہے اور یہ نیچے تفصیل دی ہوئی ہے اور ہر علاقے کے لیے یہ مخصوص ہیں جی لوکل اس علاقے کے ڈومیسائل ہوگا پشاور کا نشہرہ کا مردان کا کوہار کا بننوں کا اور بٹخ علاقہ آگے ہم چلتے ہیں جی اور اس کا جو ہے نا آپ ویب سائٹ دی گئی ہے ایف جی ای آئی ڈیریکٹریٹ کی ویب سائٹ ہے جو یہاں پہ ذرا مدم آگے جا کے بلکل کلیر میں نے اس کو دیا ہوا ہے اور شرط یہ ہے کہ یہ آپ نے بائیس تاریخ تک آن لائن اپلائی کرنا ہے اور ایک امیدوار صرف ایک مضعون اور آسامی کے اگنسٹ اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر جو شارلسٹڈ امیدوار ہیں ان کو ٹیسٹ اور ڈیمانسٹریشن اور انٹرویو کے لیے بزریہ ایس ایم ایس اور ای میل ان کو اطلاع دی جائے گی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں دینے کا طریقہ کیا ہے یہ اوپر سب سے پہلے تو آپ کی آگئی ویب سائٹ کے اڈریس ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے جو ہی اوپن کریں گے تو آپ کو یہ سامنے نظر آ جائے گا جی اس میں یہ اوپر آپ کو ٹائٹل بھی نظر آ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشن اس میں کیٹیگریز ہیں تین ہیں کالیج سکول اور اس کی کالیج سکول اور جو پروجیکٹ بیسٹ انٹرنشپ ہے اس پہ جو آپ کا متعلق ہے یہ دیکھیں آپ اگر کالیج کے ہے تو اس کے اوپر اور کیٹیگری بی ہے ٹیچرز کی ہے تو اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کرتے چلے جائیں گے تو اب یہ اب بڑا 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 فرینڈلی قسم کی ویب سائٹ ہے یہ کھلتی چلی جائے گی یہ اگلا پیج کھل کے آ جائے گا اور یہ اس میں آپ دیکھیں گے ریجن لکھا ہوئے ہے پلیس آف پوسٹنگ لکھی ہوئی ہے اور پھر یہ لاس ڈیٹ لکھی ہے جو سب کی ایک ہی ہے بائیس تاریخ ہے اور پھر یہ آگے لکھو ہے کس شہر کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اور کس سبجیکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کمپیٹر سائنس ایکسٹر فیزیکس میت جو انگلیش وغیرہ لکھا ہوئے ہیں جو آپ کا متعلقہ سیکشن ہے ان میں سے آپ دیکھ لیئے جگہ جس سے آپ کا تعلق ہے مضمون اور علاقے کے ساب سے یہ سامنے ہے اپلائی ناؤ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جو ہی آپ کلک کریں گے تو اگلا پھر صفحہ کھل جائے گا اور پھر یہ آپ سے وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ نے کلک یہ سکول انٹرنشپ کے اوپر اور لوکیشن آپ نے پشاور مانگی ہے اور آپ نے یہ سکول کا نام یہ دیا ہے اور اس میں اس نے بتا دیا ہے کہ یہ یہ سبجکٹس آویلیبل ہیں اور کون کس عمر کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ دے دیا ہے پھر جب یہ آ گیا تو پھر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے ہیں کلک کر کے آپ نے لاغن کرنا ہوگا جی لاغن کرنے کے لیے آپ نے اس کا اگر آپ پہلے لاغن نہیں ہیں اگر آپ پہلے لاغن ہے تو پھر سیدھے سیدھے اس میں لاغن کر لیں لیکن اگر آپ لاغن نہیں ہے تو آپ کو پہلے لاغن ہونا پڑے گا وہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے نیچے میں لاغن ہے مجھے مجھے ریجسٹر کیا جائے سو پہلے آپ نے ریجسٹر کروانا ہے پھر لاغن کرنے تو ریجسٹریشن کے لیے جب آپ کلک کریں گے تو اس قسم کا ایک فارم کھل کے اوپن ہو کے آ جائے گا اس میں یہ آپ کی ساری تفاصیل مانگے گا یہ سب کچھ لکھ ہوگا ہے تفصیل میں بہت فرینڈلی ہے جی اس میں کوئی چیز سمجھانے ہو سمجھنے والی نہیں ہے یہ اس میں آپ اس کو سارا فیل کر دیں گے اور فیل کرنے کے بعد اس کو جو ہے پھر آپ نے اس کو آپ کو ریجسٹریشن مل جائے گی اور آپ ریجسٹر ہو جائیں گے اور پھر آپ کو وہ جب وہ ان کے سسٹم پہ چلا جائے گا وہ اپنی میرٹلس تیار کر کے آپ کو اطلاع کر دیں گے ای میل کے ذریعے سے یا آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے سے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے آپ کا ایک شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا جائے گا سو کوشش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جہاں سے بھی آپ کو آنا ہے اس ذریعے سے آپ کے پاس آئے گا کوشش الوطہ کرنا انسان کا فرض بنتا ہے اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اپنی قابلیت کے بنیاد کے اوپر جو بھی موقع ملے اپلائی کرتے رہنا چاہیے مشیو آل دی ویسٹی